ویلکم ویوورز آئی ام ارشیا مہک اینڈ یوار واشنگ ارشیا's کارنر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پینٹ چکی بنانا سکھاؤں گی پینٹ چکی بھی اسے کہہ سکتے ہیں گھڑکی چکی بھی کہہ سکتے ہیں اور گھڑکی پت وغیرہ بھی اسے اکسا لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک برطن پر آئیل کر لیں گے کوئی تھال آپ لے لیں گے یا کوئی تشلا وغیرہ اُلٹا کر کے اس پر برش سے آپ آئیل لگا لیں گے اس کے بعد ایک پینٹ میں ہم نے گھڑ لیا ہے گھڑ کو ہم نے توڑ لیا ہے تھوڑا بہت زیادہ بھی آپ اسے توڑ لیں تو زیادہ بہتر ہے اور اس میں صرف ایک چمچ ہم آئیل ڈالیں گے اور اسے پکائیں گے نارمل فلیم پر ہمیں اسے پکانا ہے اور اچھی طرح اسے پکاتے رہنا ہے بس اور جلنے نہ لگے یہ بس یہ دھیان رکھنا ہے اس میں بہت زیادہ آپ کو کنسلریشن کی ضرورت ہے اور کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف بس آپ نے اسے چلاتے رہنا ہے اچھی طرح اور یہ ملٹ ہونا شروع ہو جائے گا جیسے جیسے یہ ملٹ ہو یہ جو تھوڑی سی ڈلی وغیرہ گھڑ کی بنی ہوئی ہے اسے بھی آپ توڑتے رہیں گے بس اسے اچھی طرح آپ چلاتے رہیں گے بس دھیان آپ کو یہ رکھنا ہے کہ یہ لگے نہ اگر لگے گا تو آپ کی یہ چکی جو ہے خراب ہو جائے گی ٹیسٹ میں بہت مزدار یہ بنتی ہے یہ دیکھیں ملٹ ہونا شروع ہو گیا ہے بس آپ نے اسے توڑتے رہنا ہے اور اچھی طرح اسے چلاتے رہنا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے بس تھوڑی کنسلریشن چاہیے اسے پکانے کے لیے اور یہ تقریباً کافی جو ہے ملٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ جب یہ اچھی طرح پک گئی ہے اب ہمیں اسے چیک کرنا ہے اسے تار تار سے بننا شروع ہو رہے ہیں اب ہم اس میں پینٹ ڈالیں گے موم پھلی ہم نے بھون کے پہلے بھونی ہوئی موم پھلی تھی اسے چھیل کے ہم نے رکھ لیا تھا ایک پیالی تقریباً یہ ہم نے پینٹ ڈالی ہے اب یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ پسند کریں تو زیادہ ڈالیں بس یہ تیار ہو گئی ہے ہم نے اس حال پہ نکال لیا ہے اور ایک بیلن پہ آئل لگا لیا ہے اسے بیلنے کے لیے نکالتے ہی بیلن پہ ہم آئل لگائیں گے اور اسے بیلنا شروع کریں گے دیکھیں اب ہم اسے بیلیں گے تاکہ یہ تھوڑی پتلی ہو جائے تل ڈال لیا ہے تل بھی ہم نے ڈال لیا ہے یہ بھی آپ نے اگر آپ کے پاس ہوں تو ڈالیں پسند کرتے ہوں تو ڈالیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ یہ اچھی طرح ہم اسے بیلیں گے تھوڑی یہ پتلی ہو جائے گی پھر اس میں اب ہم کٹ لگائیں گے کٹ لگائیں گے اور یہ ہماری پینٹ چک کی تیار ہو گئی ہے ہماری پینٹ چک کی تیار ہو گئی ہے یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں